سلام علیکم بری بات دنگی کرتی ہوں آپ سب غریت سے ہوں گے تو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اور نیٹس ٹی جی آج ہم صبح میں اور آلیان مرکیٹ کے تھے اور پھر آلیان کی شہر پرنڈ جو کتھائیشوز کو ہمیں سرٹاک کیے اس کے بعد بھائرہا کہ میں نے آرام کیا اور پھر دل کو آگے ہوئی آلیان زکر کے بینوں لے گیا آپ میں یہ بینونز بنا رہی تھے باہر بہت مزی کا موسم ہو چکایا بہت موسم ہے تیز ہوا چل گئی ہے ابھی موسم ہو چکا ہے اتنا اچھا ہوا چل رہی ہے بہت مزی کا ویدر ہے باہت ہوا چل رہی ہے ابھی میں اس بھی بہت دے ہوں گے اور میں بلون بنا کروں اس کو آنے کو اور یہ بلون اپنا بلون کے ساتھ لے اور آلیان تو آلیڈی ٹی رہی ہے ہوا چل رہا ہے ہم نے یہ بیلون بتاہ لیا ہم اس کو ٹائٹ ہی دیکھیں ایسا ہوا چل رہا ہے آنٹ نکانے آنٹ نکانے بلون ہو گیا اب ہاں یہ جاری ہے دھرمیں جی اگر آپ لوگ میں چل رہے ہیں اگر آپ لوگ میں چل رہے ہیں تو میرے چل رہے ہیں تو فرنڈز میں اور آلیان بزار کی طرف گئے اور ہم بزار جائیں اور وہاں پہ کچھ کھائیں یہ تو ہو نہیں سکتا تو میں نے اپنے لئے دہی بلے مگوالی ہے اور آلیان نے اپنے لئے فرائز مگوالی ہے اب آلیان نے کہا کہ ماما میں تو ٹائمر لگا ہوں گا چار منٹ کا اور میں اپنے فرائز فور منٹ میں ختم کروں گا اور پھر آلیان آپ نے فرائز کھانے میں ختم کروں گا تو گائز میں نے اتنا زیادہ کھا لیا تھا کہ میں نے پانچ منٹ میں سارے کھتم ہو گئے تھے تو پلیس اس کے لئے تو ہندر لائک تو میلی بن جائے اس کے لئے ہندر لائک بننا چاہئے تو گائز بہت زیادہ کھا لیا تھا پلیز میری ویڈیو کا لائک سسکتر ہے لائک ضرور کناب ہے لیکن ضرور ٹینکے لائک کر دینا پلیز اب لوگ ٹینکے بہت زیادہ کلوز جائے پلیز کر دو نیار آپ لوگ سارے لوگوں کو کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں کرتے ہیں آپ لوگ کرو یار مزا آ جائے گا پھر گجب مستی پھر آئے گی تو گائی پھر گجب مستی ہے تو فرنڈز مارکیٹ سے واپس آنے کے بعد جو پہلے کی ویڈیو کتھی سٹارٹ کی وہ آپ نے دیکھ لی ہے پھر اس کے بعد جی میں گھر آئی تو گھر آگے میں نے ایز و جل اپنا کام شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ بچے جو ہے نا وہ پناہ گند بنانے میں پیش پیش تھے اور آپ نے تو میرے ننے منے کیمرہ منز دیکھی لی ہیں ہانیا ہے وہ بھی کبھی تو بھی میرا کیمرہ پکڑ لیتی ہے اور وہ بھی شوٹ کرتی ہے اور علیان جو ہے وہ بھی کیمرہ میرا پکڑتا ہے اور یہ ساری شوٹنگ جو ہے نا جتنی بھی آپ کو ٹریڈی میری نظر آ رہی ہے یہ ساری علیانے کی ہوئی ہے اور ما شاء اللہ چھلے ہیں بچے اتنے ہو چکے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے خیر میری مشین میں پھر کپڑے ڈلنا شروع ہو گئے تھے ابھی میں ایک کلیت ہوئے تھے اور ابھی میں ڈائننگ کی شیٹس وغیرہ سنبھال رہی تھی تو یہ میرا باہر والا لائک آپ ڈرائنگ روم کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈرائنگ روم تو نہیں ہے لیکن یہاں پھر میرے پاس کچھ بچے ہیں جو سپارا وغیرہ پڑتے ہیں تو ان کے لئے جگہ بنا رکھی ہے اور ایک صوفا بھی رکھا بایا اگر کوئی باہر کا بندہ آ جائے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر میں لگی کچن میں چلی گی اور میں نے کہا چلو کچن کا گام ختم کر لیں تو پھر میں نے برتند ہونے سٹارٹ کر لیے کچھ دوپیر کے تھے اور کچھ ناشتے کے بھی تھے تو میں نے کہا چلو کب برتند ہونے شروع کر دی اور برتند ہوتے دوتے 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 کافی سارا ٹائم لگ گیا پھر جب برتند ہو کے کلیر کیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میرا تو چولا بھی گند ہے تو پھر میں نے چولا صاف کرنا شروع کر دیا اور چولے کو مانج 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 sorted جو میرا بازو بھی تھکیا تھا لیکن چولا میں نے صاف کرنا تھا کیونکہ میں نے دو تین دن چولا بلکل بھی نہیں صاف کیا تھا تو میں نے کہا جلدی سے چولے کو صاف کرلوں تاکہ ظاہر ہے آپ کل کو کھانے شانے پکانے ہوں گے سو کام ہوتے ہیں تو پھر سارا چولے پہ ہی ہوتا ہے تو چولے کو صاف کرنا بہت ضروری ہے پھر میں نے چولہ صاف کیا تو آج کا یہی میرا دن تھا آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہو اور اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں ہمارے ویلوگز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ویلوگز میں کچھ چینجن کریں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور آئے دیجئے گا ضرور بتائیے گا کہ ہمیں کس طریقے سے ویڈیوز بنانی چاہیے ہیں اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ہماری پوائنٹ ہمیں ضرور بتائیے گا گائیڈ کیجئے گا اپنے اور اپنے پیاروں پڑے سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ